بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹو آج ہم اردو قوائد کا کام کریں گے تمام بچے اردو قوائد کی کافی نکال لیجئے لاسٹ ٹائم ہم نے زمیر کی مشک کی تھی آج ہم صفحہ نمبر آٹ پر سب سے پہلے نساب لکھیں گے آج کی ڈیٹ ڈالیے آپ بلو کلر سے لکھیں نساب برائے مہا جولائی جو نساب ہم نے جولائی میں پڑھنا ہے نمبر ایک حروف کی تاریف بمہ مشک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تین دو دن کی چھٹی کی درخواست صفحہ نمبر نو پر مہا جولائی کا ٹائٹل بنائیے اب صفحہ نمبر دس پہ حروف کی تاریف لکھیں گے صفحہ نمبر دس حروف کی تاریف آج کی ڈیٹ ڈالیے بلو کلر سے لکھیں حروف کی تاریف دیکھیں وہ الفاظ جو دو کلمات کو ملانے اور جملہ مکمل کرنے کے لئے ضروری ہوں لیکن اکیلے کوئی معنی نہ دیں حروف کہلاتے ہیں جیسے صبح سے شام تک یہ پورا ایک جملہ بن گیا لیکن اگر الگ سے ہم کہیں سے سے اور تک یہ الگ سے کوئی معنی نہیں دیتے حروف لیکن اگر اس کو ہم جملہ میں ملا دیں جیسے صبح سے شام تک تو یہ ایک پوری بات مکمل ہو گئی جیسے صبح سے شام تک بچے پڑھ رہے ہیں صبح سے شام تک ہم گھومنے گئے ایسے یہ ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو حروف جو ہیں وہ اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن ان کی مدد سے جملے مکمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیٹا اب ہم اس کی مشک کرتے ہیں درست ارپاس چن کر جملے مکمل کریں یہ کچھ ارپاس دیئے میں نے سے پر کو کی کا کے تک نمبر ایک گھر ڈیش نکلنے ڈیش پہلے دعا پڑھ لو اب یہ دیکھیں حروف ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے دعا پڑھ لو مطبع یہ اگر نہ ہو حروف گھر نکلنے پہلے دعا پڑھ لو تو پیٹا یہ جملہ مکمل نہیں ہو رہا تو حروف کی مدد سے کیا ہوتا ہے ہمارے جملے مکمل ہوتے ہیں لیکن اکیلے حروف کوئی معنی نہیں دیتے اب اس کے بعد دیکھیں نمبر دو ہم نے یہ نہیں کیا ہے ڈیش ہے ہم نے پھلوں کے باغات دیکھیں نمبر تین یہاں پر ترہ ترہ کے پھل ہیں یہ جتنے بھی خطکشیدہ حرفاظ ہیں ان کو آپ نے بلو کلر سے لکھنا ہے جتنی بھی خالی جگہ ہیں ان کو آپ نے بلو کلر سے لکھنا ہے نمبر چار اپنے والدین کا لادلہ بیٹا ہے نمبر پانچ اوپر سے نیچے تک صفائی کرو نمبر چھے بلی نے چوہے کو پکڑ لیا یہ ہماری حروف کی تاریف کی مشک ہے یہ بھی آپ لکھ لیجئے بہت سا آپ سے ترہ کام کیجئے گا پینسل شارپ کر کے کام کریں گے ہم آپ کو حروف کی تاریف سمجھ آگئی ہوگی کوشش کریں گا کہ حروف کی تاریف یاد بھی کر لیں اور صحیح حروف کا استعمال کرنا بھی سیکھ لیں اب انشاءاللہ اگلا کام ہم اگلی کلاس میں کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ